بسم اللہ الرحمن الرحیم ولد قال ورداشam ویڈیوری important میں فلڑوں گی دچانے والے نزال اور جتنا میدہ اس میں ضرورت ہوگی اتنا ڈالوں گی دیکھیں اس طرح کروں گی چاروں طرف یہ آئیل کے اوپر سارا میدہ لگ جائے اس کے کرنے سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو کیک ہوگا وہ اس آچے میں جلے گا نہیں چھپکے گا نہیں اور یہ دیکھیں بہت یہ آسانی کے ساتھ یہ ساری جگہوں پر لگ گیا ہے میدہ اور دیکھیں یہ ہمارا ایک سٹیپ ہو گیا ہے کمپلیٹ اور سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے اور اس کو کر دیتی ہوں میں سائٹ پر سیکنڈ سٹیپ کی طرف چلتے یہ میں نے لیے کچھ تین ٹیبل سپون کے قریب اشرفیاں اور ٹوٹی فروٹی جیسے کہتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اس کا سائز تھوڑا سا چھوڑا کر لیا تھا کٹنگ کر کر اور اس کے اندر میں ڈال دوں گی تقریباً ڈیل ٹیبل سپون کے قریب میدہ اور اس کو میں مکس کر لوں گی اور آپ سوچ رہوں گی یہ میں کیوں کر رہی ہوں اس کا ایک ریزن ہے جب یہ میں ڈالوں گی اشرفیاں تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے اور اس کو بھی میں کر دیتی ہوں سائٹ پر اسی کے ساتھ ہی میں نے لیا ہے ایک بلینڈر اور ایک کپ میں چینی لوں گی نورمل چینی ہے جو ہم گھر میں یوز کرتے ہیں آپ چاہیں تو پورڈر فارم میں بھی لے سکتے ہیں اور سب سے پہلے میں چینی ڈالوں گی اور اس کو تقریباً آدھے منٹ تک بلینڈ کروں گی بہت اچھے سے پورڈر فارم میں ہو جائے گی یہ دیکھیں اس طرح اس کو کور کر دیتی ہوں یہ دیکھیں کس قدر باریک ہوتی ہے یہ یہ دیکھیں اب اس کے اندر پر ڈالوں گی ون تھرڈ کپ آئل اور واہو یہ دیکھیں چینی کا دھواں نکل رہا ہے اس طریقے سے اور آئل ڈالنے کے بعد میں اس کو تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ تک دوبارہ سے بلینڈ کروں گی کیونکہ چینی اس کے اندر بہت اچھی طریقے سوائل کے اندر مکس ہو جائے گی اور ایک مکسٹر سا بن جائے گا اس طرح اب میں یوز کروں گی تین ادت انڈے اور ایک ایک کر کے میں اس کے اندر انڈے ڈالوں گی ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا بہت اہم سٹیپ ہیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا یقیناً آپ کو میری ریسپی دوسری ریسپی کی طرح بہت پسند آئے گی کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو میرا یہ کہ کیسا لگا اور اتنی آسان ریسپی میری کیسی لگی اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس کو بھی تقریبان ایک سے دو ملٹ تک اچھی طریقے سے بلینڈ کروں گی بہت اچھی طریقے سے دیکھیں یہ بلینڈ ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں بہت اچھی طریقے سے مکس ہو گیا ہے ہمارے کے مکسر نکل دیار ہے اور اسی کے ساتھ ہی میں دوسرا سٹیپ کر لیتی ہوں میں نے لیا ہے دو کپ میدہ اور ایک کپ میں نے پہلے چھان لیا تھا اب یہ دوسرا کپ میں چھان رہی ہوں اس طرح اور اس طرح سے کرنے سے ہمارا ایک دم میدہ جو ہے وہ اسمود ہو جائے گا اور اس کے اندر جو گھٹلیاں وغیر ہوں گی اس طرح سے وہ نکل جائیں گی اسی کے ساتھ ہی میں ایک ٹی سپون اس کے اندر شامل کروں گی بیکنگ پاورڈر اور بیکنگ پاورڈر کا یوز ہوگا بیکنگ سوڈے کا نہیں ہوگا اور اس کو بھی میں اس کے ساتھ مکس کر لوں گی اچھی طریقے سے یہ دیکھیں اس طرح اسی کے ساتھ ہی میں نے دوسرا ایک بول لے لیا ہے اور اس کے اندر میں یہ سارا جو ہم نے مکسر تیار کیا تھا اور اس کے اندر ڈالوں گی اور اس کے اندر ڈالوں گی چار سے پانچ ڈراب وانیلا ایسنس کے اور یہ دیکھیں بہت سٹرونگ فلیور ہوتا ہے اس نے اس کو کم ہی یوز کیا جائے گا اور اس کو میں مکس کر لوں گی اس طرح یہ دیکھیں اب میں تقریباً تین شفٹ میں میدر ڈالوں گی اور اس کو ایک ہی ڈائریکشن میں اس طرح سے مکس کروں گی تو سارا ہی میں ڈال کے مکس کر لوں گی اور اس فارم میں میں لے کر آ جاؤں گی یہ دیکھیں اتنا اسمود بنا ہے یہ یہ دیکھیں ایک ہی ڈائریکشن میں ہمیں چلانا ہے اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے اور اب یہ دیکھیں اس کے اندر میں ڈالوں گی اپنے ایک مکسچر کو اور اس سے پہلے میں اس کے اندر ڈالتی ہو یہ ہماری ٹوٹی فروٹی اور یہ دیکھیں ٹوٹی فروٹی پہ میدر لگانے کا ایک مقصد یہ تھا کہ یہ دیکھیں یہ بیٹھے گی نہیں اور جہاں پہ اس کو اسپیس ملے گا یہ وہیں پر ہی سیٹ ہو جائے گی بہت ہلکے ہاتھوں سے میں اس طرح سے اس کو مکس کروں گی اور اس کے بعد میں اس کو نکال لوں گی اس طرح سے میں جس میں میں نے اوائل اور میدہ لگایا تھا اور یہ دیکھیں کیک کا بیٹر جو ہے وہ اس طرح سے ٹھیک ہونا چاہیے اس طرح سے میں ایک دو دفع کر لوں گی اور اس طرح سے کرنے سے اس کے اندر جو ائر ہوگی وہ نکل جائے گی اب یہ دیکھیں یہ جو ہم نے اسٹارٹنگ میں یہ پتیلہ جو رکھا تھا پری ہیٹ ہونے کے لیے بہت اچھی طریقے سے یہ گرم ہو چکا ہے اور تقریباً ایک سے ڈیرھ گھنٹے پہلے میں نے اس کو رکھا تھا اور اب احتیاط کے ساتھ میں اس کو رکھ دوں گی ساجے کو بہت ہی زبردست کیک تیار ہوگا لاس تک ضرور دیکھئے گا اور بہت ہی آسان ریسپ یہ آپ لوگوں کی نہیں لے کر آئی ہوں بیس سے پچیس منٹ میں ایک بہترین کیک ہمارا بن کے تیار ہوگا جو بازار سے بہت زیادہ مزیدار ہوگا اور دیکھیں پچیس منٹ ہو چکے ہیں اور اب میں اس کو دیکھتی ہوں اور واہ زبردست بہت ہی زبردست تیار ہوا ہے کیک اور یہ دیکھیں بہت ہی اچھے طریقے سے یہ بیک ہو چکا ہے اور انتہائی آسان طریقہ ہے جن کے پاس آون نہیں ہے بلکہ آون سے زیادہ اچھا بیک ہوتا ہے اس میں اور یہ دیکھیں میں نے چیک بھی کر لیا اس کو بہت ہی خوبصورت اس کو اپر کلر آ چکا ہے اب میں اس کو نکال لوں گی اور پھر آپ کو دکھاؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم واہ زبردست یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت نیچے سے اس کا کلر آئیوہ ہے اور بہت ہی زبردست ہے ابھی یہ گرم ہے تھوڑا سے یہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر میں اس کی کٹنگ کروں گی اور آگے سے میں آپ کو اس کی لوگ دکھاتی ہوں بہت ہی زبردست بنا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی بہت ہی مزیدار ریسپی ہے بہت ہی زبردست کیک مزید میں آپ کو کنی لے کر رہوں گی اور یہ دیکھیں ہمارا بہت ہی زبردست ٹوٹی فروٹی کیک تیار ہو چکا ہے آسان ریسپی کے ساتھ بہت ہی کم دیکھیں میں نے اس کے اندر چیزیں چاروں طرف سے بہت ہی خوبصورت اس کو پر کلر آیا ہے اور اب میں اس کو کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں واو زبردست کس قدر خوبصورت اس کے اوپر کلر آ چکا ہے اندر سے بھی بہت ہی بہت ہی بہترین کھوک ہے اور سینٹر سے میں اس کی کٹنگ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اندر سے بھی بہت ہی زبردست بیک ہوا ہے اور بہت ہی سوفٹ بنا ہے بہت ہی سپنچی بنا ہے ضرور ضرور ٹرائی کیجئے اور شیئر کیجئے میری ویڈیوز کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور چلے میں انجوائے کرتی ہوں چائے کے ساتھ اور چائے ہماری ہو گئی ہے ریڈی اور سب بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں کہ جلدی سے میں ویڈیو کا اختدام کروں اور ہم لوگ یہ کھائیں لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا آمیر کو مجھے اور میرے ملک پاکستان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملوں گی ایک نئی رہ سی پی کے ساتھ اوکے اللہ حافظ ملوں گیر